یہ کہانی ہے شانتی کی شانتی ایک بہت بھی امیر عورت کے گھر پہ کام کیا کرتی تھی اور وہ عورت ہر وقت شانتی کو ڈانڈا کرتی تھی اس عورت کا نام دیا تھا لیکن اس کے اندر ذرا بھی ڈایا نہیں تھی شانتی کو کہتی ہے ارے اوہ اگر کام صحیح کرنا ہے تو کر یہ تو یہاں سے چلتی بن پیسے حرام کے نہیں دیتی ہوں میں تجھے ارے سیٹانی جی کیا ہو گیا ہے میں تو کام کر رہی ہوں اور بہت اچھے سے کر رہی ہوں آپ کو میری شکایتیں روز روز کون دیتا ہے میں اچھے سے تو اپنا کام نبھا رہی ہوں دیکھو تو وہاں پہ ہر روز میں ڈسٹنگ کر رہی ہوتی ہوں کھانا میں ٹائم سے بنا رہی ہوں اس کے بعد بھی آپ مجھے اتنی اس قدر بے انتہا زلیل کر رہی ہوتے ہیں یہ کوئی انصاف کر رہی ہے آپ بالکن بالکن اگر آپ کو میرے صحیح نہیں لگتا کام تو آپ کسی دوسری کو رکھ تو کام میں جو آپ کا کام بالکل اچھے سے کرے شانتی ساری باتیں دایا کو کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور بہت ہی چنتی تو ہوتی ہے وہ گھر آتی ہے اور گھر میں اس کی بیٹی کو اس طرح سے دیکھ کے بڑی ہی چنتہ ہو جاتی ہے کہ وہ اسے کیوں گھڑی ہے شانتی اپنی بیٹی سے کہتی ہے ارے ماں آپ آگئی ہیں میں آپی کو دیکھ رہی تھی آپی کی راہ تک رہی تھی ماں دراصل بات یہ ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے آپ بتائیں کیا کریں آپ مالکین کے گھر سے کچھ کھانے کے لیے لے کے آئیے یا پھر آج بھی مجھے بھوکا ہی سونا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا ماں اس طرح سے زندگی بسر نہیں ہوئی ارے میرا بیٹا میں سمجھ سکتی ہوں لیکن مالکین ہر وقت مجھے زلیل کرتی رہتی ہے اس وجہ سے میں وہ کام چھوڑ کر آ گئی ہوں اب کیا کروں میں ذرا تجھے بیشتی ہوں وہاں پہ سامنے پڑوز میں دیا کی گھر میں وہاں جا کے تو تھوڑا بہت کچھ راشن لے کے آجا وہ تجھے دے دے گی شانتی راستے میں دیا کے گھر ہی جا رہی ہوتی ہے تھوڑا بہت راشن لینے کے لیے دیا وہ جو اس کی بچپن کی دوست ہوتی ہے اور اسی طرح کی نام کے اس کی مالکین بھی ہوتی ہے جو کے دونوں میں بہت ہی فرق ہوتا ہے یہاں پہ پاہل جو ہے اس کو راج کہتا ہے ارے پاہل تم کہاں جا رہی ہو اور وہ بھی اس طرح سے کیا ہوا راہل دراصل وہ مجھے ماں نے کہا ہے کہ دیا نٹی کے گھر جانا ہے اور تھوڑا بہت راشن لے کے آنا ہے پس میں وہیں جا رہی ہوں ارے تم یہاں پہ کیسے تم کہاں جا رہے ہوں ہم دو شوپنگ پہ جا رہے ہیں اور تم جیسی غریب لڑکے ہیں جب ہمارے راستے کارتی ہیں یکین کرو بہت ہی غصہ آتا ہے اور ہاں تم یہاں پہ کیا کر رہی ہوں ہمارا راستہ کیوں کارٹا اب ہمیں جاننے دو چلو راہل یہاں سے چلتے ہیں یہ تو بس پائل یہاں پہ کھڑی دے گی اور کیا کرے گی بس ہمارا ٹائم ریس کرے گی اور ہمیں جانے نہیں دیں راہل رنکی سے کہتا ہے ارے رنکی تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں اس طرح کے دو ٹکے کی بات کس لیے کر رہی ہو ارے مجھے پتا ہوتا ہے کہ تمہیں اس طرح کے گندی واہیات سوچ رکھتی ہو اور میں تو تم سے دوستی ہی نہیں کرتا کہ وہ پیچاری غریب ہیں میں سمجھ سکتا ہوں اس قدر غریبی کیا ہوتی ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تم تو اس زمیدار کے بیٹی ہو اس کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں تمہیں کیا پتا میری غریبی کا بس ٹھیک ہے اب تم میرے سے بات مت کرنا ارے تم پائل سنو پائل پلیس 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 تم نہ اس کی بات کا برا مت ماننا اسے چھوڑو یہ ابھی نہدان ہے ابھی یہ کسی دکھ سے گزری نہیں ہے تو میں جب بھی کسی مزرورت ہوئے تو مجھے لازمی کہی نہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہو یہ ساری باتیں کہہ کے یہاں پہ جو پائل ہوتی ہے وہ راہل سے یہی کہتی ہے کہ راہل مجھے کسی کی زید نہیں ہے میری ماں میرے ساتھ ہے بس میرے لئے اتنا ہی کافی ہے امیروں کیا جانے غریبوں کا دکھ بس یہ کہتے ہوئے پائل تو وہاں سے چلی جاتی ہے اور دیکھتی کیا ہے راستے میں کہ یہاں پہ تو راہل اور رنکی بھی چلے جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے بیچاری پائل کے ساتھ دیکھتے ہیں آگے پائل ایک لوکل مارکیٹ میں چلی جاتی ہے وہاں پہ ایک آدمی کو بہو باجی بیچتا ہوا دیکھتی ہے بہو باجی تو بڑی زور و شور سے بکر رہی ہوتی ہے بہو باجی سوچ کے حیران ہو جاتی ہے کہ اس کو کتنے پیسے ہو رہے ہیں ایک گھنٹے میں پائل نوٹ کرتی ہے کوئی کہیں گیراک آتے ہیں اور یہاں پہ انکل کی پہو باجی کھا کے اور بڑے مزے سے اچھے خاصے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں پائل تو بڑی احران ہوتی ہے وہ مزے سے راستے سے اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میں تو ماں سے کہوں گے کہ کسی طرح سے پہو باجی کا بزنس کھولتے ہیں اس طرح سے کیا ہوگا ہمارا گزہرہ بھی ہو جائے گا اور پہو باجی کا بزنس بھی اچھا چل جائے گا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بزنس ہمارے لیے اچھا ہے یہ ساری باتیں کہتے ہوئے پائل جیسے ہی گھر آتی ہیں اور اس کی ماں پائل سے کہتی ارے پائل کدھر چلی گئی تھی تم مجھے کتنی تمہاری چندہ ہو رہی تھی کیا ہوا کوئی بات ہے کیا ارے کوئی بات ہے تم مجھے بتاؤنا میں تمہاری ماں ہوئی تمہاری ہر بات سمجھتی ہوں مجھے پتا ہے کہ تم بہت دکھی ہے اب میں کیا کروں وہی کوئی حل بتا ہے اس غریبی کو ختم کرنے کا بتا بیٹا ارے ماں پہو بھاجی پہو بھاجی کا بزنس بہت چلتا ہے میں نے راستے میں دیکھا ایک انکل کو وہ پہو بھاجی بیچ رہا تھا ایک گلتے میں کہیں گھراک آئے اور پہو بھاجی کہا کے لے کے چلے گئے اور اچھے خواہ سے وہ پیسے بٹور رہا تھا بتائیں کیا خیال ہے آپ کا پہو بھاجی کا ٹھیلہ لگاتے ہیں اور دونوں ماں بیٹیاں خوب سکسکسپول اور ترقی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے ماں سمجھیں پہیل کی بات کو شانتی اچھے سے سمجھ گئی اور وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ پہیل کا ساتھ دے گی پہو بھاجی بنانے میں اس طرح سے کیا ہوگا کہ کسی کی غلامی بھی نہیں کرنی پڑے گی اور اپنا ایک اچھا بزنس بھی ہو جگہ اور دو وقت کا کھانے کو بھی مل جائے گا پہیل اور اس کی ماں گرائے پہ ایک چھوڑ پیسی ریڑی لی لی لیتی ہیں اور پہیل کی ماں پہو بھاجی بڑے مزے سے بنا کے بیچنے شروع کر دیتی ہیں وہ گراکوں سے کہتی ہیں ارے آجائیں ماں جی کے ہاتھ کی مزے دار پہو بھاجی لے لیں صرف اور صرف دس روپے میں آجائیں آجائیں مزے مزے دار لیلو ایک پرٹ لے کے تو کھاؤ بار بار کاؤ گے اسی طرح سے یہاں پہ گراک آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پہیل کی ماں بہت ہی خوش ہوتی ہیں گراک جو ہیں وہ پہیل کی ماں سے بڑے مزے سے پہو بھاجی لینے کا تاؤ بھاؤ کرتے ہیں یہاں پہ گراک آتا ہے وہ اپنی بیٹی سے پہو بھاجی کا ہی کہتا ہے یہاں پہ وہ پہیل سے کہتا ہے ارے دیدی ایک پلیٹ تو لگا دو پہو بھاجی کی پہو بھاجی کی پلیٹ وہ گراک تو دیتی ہیں گراک جو ہوتے ہیں وہ بڑے مزے سے پہو بھاجی کھانا شروع کر دیتے ہیں بابا جی اتنے مزے کی تھی کہ ہر کوئی انگلیاں چاٹتا رہ جاتا آئے دن ایسے ہی پائل اور شانتی کے گراغ بڑھتے ہی گئے کوئی نہ کوئی آتا اور پاؤ باجی لے کے جاتا یہاں تک یہ اتنی سفلتا ہوئی کہ شانتی اور پائل ایک چھوٹے سے گھر سے ایک بڑے گھر میں آگے خوب پیسے کمانے لگے اور خوب ترقی حاصل کرنے لگے جگہ جگہ ان کے پاؤ باجی کے نام ہونے لگے ہر کوئی آتا ان کی پاؤ باجی کھا کے بڑا ہی انچوائی کرتا اور گراغ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے ارے پاؤ باجی کھا لیتے ہیں بڑے مزے کی ان کی تو پاؤ باجی پھر آئیں گے ہم ان کی پاؤ باجی کھانے کے لیے اور یہاں پہ پائل کو اپنا برا وقت یاد آتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے اسے دودھ پارا اور یہاں سے ایک روبرو ہونے کے لیے آج ان دنیا داریوں کے باتوں میں آ کے پائل نے ایک بہت اچھا اور بڑا بسنس کول دیا ہے راہل نے تو پائل کا ساتھ دینا بہت چاہاں لیکن یہاں رنگیں جو کہ ہر وقت پائل کو تانے ہی مار دیتی ہیں اور کیا کہتے ہیں بس دونوں ماں بیٹیاں اپنی غریبی کو بھی یاد کرتی رہتی کیونکہ برا وقت انسان کو نہیں بھولنا چاہیے پرے وقت پائل اور اس کی ماں ایک بہتی مسائل ہیں جس سے ایک کامیابی کے پہرے میں آ کے کھڑے ہو گئے اور اوپا تب سے اتنا چلتا گیا کہ دونوں ماں بیٹیاں اٹھو بس کے ساتھ اپنے گھر میں آ گئی اب پائل اور اس کی ماں شاہدوں کی ساتھ تھے نہ کام کی اور نہ کسی ساتھ کی موسیقی موسیقی